بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل فائری لائف کیوز آن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دو ریسیپیز ہم نے بنائی تھی جو بہت ایزی کوئی اور جھٹ پٹ بننے والی ہیں کیونکہ آج کل ٹائم ذرا شاٹ ہوتا ہے مغرب بہت جلدی ہو جاتی ہے سو ہم نے بہت کوئی اور جھٹ پٹ بننے والی دو ریسیپیز آپ کے لئے شوٹ کری ہیں لاسٹ ویڈیو میں آپ سے پرامس کیا تھا کہ ایک بہت سپیشال اور اچھی چنہ چاٹ کی ریسیپی ضرور آپ کے لئے لے کر آنگی سو آج آپ کے لئے سپیشال چٹکھارے دار چنہ چاٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں لیٹس ایو چیک انگریڈینٹس گرین کوری انڈر گرین چلیز چاپڈ آنین اور بوائل چنے ہیں ٹومیٹو کیچپ ہے اور مکس نمکو ہے ہم نے ایک باؤن میں چنے نکال لیے اس میں ہم نے چاپڈ آنین ایڈ کریے چاٹ مسالہ ہوم میڈ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا بھی ٹومیٹو کیچپ ڈالا ہے اور یہ املی کی کھٹی میٹی چٹنی ہے جسٹ مکسنگ ہے کیونکہ ساری کوکنگ تو چنوں کی ہوتی ہے پلس اس کی ہوتی ہے املی کی چٹنی کی اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے نمک ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہے اور ہم نے جب چھولے بائل کے تھے تو اس میں بھی نمک ہے سیکنڈ یہ کہ جو مکس نمکو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں بھی سالٹ ہے تو ہم لوگ سالٹ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے لیے بلکل مناسب بھی آئی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو بلکل اس میں تمام انگریڈینٹس کا ریشو اپنی فیملی کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں سو ہم نے اس میں ٹومائٹو کیچپ گرین کورینڈر چاپ ڈانیان ایڈ کر دی اب ہم اس میں مکس نمکو ایڈ کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں مکس نمکو سرونگ کے ٹائم پر ایڈ کیجئے گا کیونکہ پھر وہ سوگی ہو جائے گی تو اچھی نہیں لگے گی یہ دیکھیں ہماری سپیشل چٹخارے دار چنہ چاٹ ریڈی ہے کتنی ایزی کوئک ریسپی ہے اور بہت کم انگیڈینٹ سے بننے والی ہے موسٹلی یہ تمام انگیڈینٹس ہر ایک گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں تو اس لئے کوئی حیزل نہیں کوئی پرابلم نہیں کیا اس کو بنائیں انجوائے کریں اس کا نام اسی لئے چٹخارے دار چنہ چاٹ ہے کہ ٹومائٹو کیچپ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور چاٹ مسارے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت مزیدار یہ ریسپی ہے اور بہت ایزی ہے آئی ہوپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہی ایک طرح کی دہی اور ہری چٹنی ڈال کے جو پاپری ڈال کے لوگ انجوائے کرتے ہیں سو آئی ہوپ ہم نے تھوڑی سے ڈیفرنٹ کے آپ لوگوں کو پسند آیا ہو سو نیکسٹ جو ہم نے ڈش بنایتی وہ بہت ایزی ایک ویجیٹیبل سینڈوچز بنائے تھے اس کے لیے ہم نے تین یا چار ایگز لیے تھے اس میں ہم نے فائن چوپڈ کیبیج فائن چوپڈ انین اور شملا میرچ کیوز میں کٹ کر کیاٹ کری سویا سوس ایڈ کرا چیری سوس ایڈ کیا سالٹ نہیں ڈالا تھا تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کر اس کو بریڈ سلائس پہ ہم نے ٹومیٹو کیچپ لگایا اور جب ہمارے یہ اوملیٹ فرائی ہو گیا تو یہ دیکھیں ہم نے بڑے بڑے پیس پہ کٹ کر کے یہ سلائس کے اوپر رکھا پھر سیکنڈ سلائس سے اس کو کور کرا اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں ہم نے کٹ کر لیا ہے بہت ایزی کوئی مزیدار سینڈوچز تھے یا جلدی میں بننے والی ریسیپیز ہیں آپ کو جب کچن میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہو اور کچھ دل بھی چاہ رہا ہو کہ جلدی سے فٹا فٹ کچھ کھانے کو مل جائے تو یہ چیزیں بنالیں بہت مزیدار بہت اچھی اور ایزی ریسیپیز ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں وہ تمام لوگ جو چینل پہ پہلی دفعہ ہیں پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اب اس برنچ کے ساتھ ہم نے بنائی تھی ایکسپریس کوفی چونکہ ونٹرز ہیں ونٹرز میں کوفی تو بہت مزہ دیتی ہے سو آپ لوگوں کو اگر اس کی ریسیپی چاہیے تو ہمارے جو پرانا چینل ہے مائی فوڈی ایلبم سیون فور ون وہاں پر اس کی کمپلیٹ ریسیپی موجود ہے ویڈیو ہے آپ اس کو بلکل وچ کر کے اور دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا لینک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کا اچھی ویڈیو اچھی لگی ہوں تینکس ور وچ ٹیک کیر اللہ حافظ